بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام والک آپ دیکھ رہے ہیں جی این این اور میں ہوں تنسیر عزید میں ہوں حفظہ عصیف ہیڈلائنز آپ نے جانی آغاز میں آپ کو بتائیں نیشنل ایکشن پلان کی اپکس کمیٹی کا اجلاس آج ایک بجے وزیراعظم ہاؤس میں ہوگا آرمی چیف جنرل سے داسی ملیر سمیت اتفاقی بزرعہ شریک ہوں گے اجلاس میں چاروں بجرعالہ سمیت تمام آئی جیز بھی اجلاس میں شرکت کریں گے ذرائع کے مطابق اجلاس میں چینی ورکرز کی سیکیورٹی کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی جائے گی ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں نیشنل سیکیورٹی سے متعلق اہم فیصلے متوقع ہیں ذرائع نے بتائے کہ سعودی عرب اور چین کے سرماعہ کاروں کے ساتھ میٹنگ سے بھی اپکس کمیٹی کو آگاہ کیا جائے گا آگے بڑھتے ہیں آنکھو بتائیں ترقی کے لیے اندرونی استحقام ضروری ہے اداروں اور سیاسی جماعتوں کو مل کر چلنا ہوگا پاک چین مشافرتی میکنزم اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چینی وزیر لیو جیان چاؤں نے کہا پاکستان اور چین ترقی کی نئی راہوں پر گامزن ہیں سرماعہ کار کے لیے سیکیورٹی صورتحال کو بہتر بنانا ہوگا فیفاقی وزیر منصوبہ بندی ایسر اقبال کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ حکومت چینی حلکاروں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے پرازم ہے ترقی کے لیے اندرونی استحکام ضروری اداروں اور سیاسی جماعتوں کو مل کر چلنا ہوگا چینی وزیر لیو جیان چاؤں کا پاکستانی قیادت کے نام پیغام سلام آباد میں سیپیک پر پاک چین مشاورتی میکنزم اجلاس ہوا جس میں تمام سیاسی جماعتوں نے شرکت کی اپنے خطاب میں چینی وزیر لیو جیان چاؤں نے کہا کہ معاہدوں سے ترقی کے نئے مواقع پیدا ہوں گے لیکن ترقی کے لیے اندرونی استحکام ضروری ہے سرمایہ کاری کے لیے سیکیورٹی صورتحال کو بہتر بنانا ہوگا بہتر سیکیورٹی سے تاجر پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے انہوں نے پاکستانی سیاستدانوں صحافیوں اور طلبہ کو دورہ چین کی دعوت بھی دی وفاقی وزیر منشوبہ بندی ہے سینقبال کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ پاک چین پانچ نئی رہدانیوں جبکہ ذریع شعبے میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر اتفاق ہوا ہے حکومت چینی اہلکاروں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے پرعظم ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ چینی کیمنسٹ پارٹی کو گل گئے تو اور بلوچستان حکومت سے روابط بڑھانے چاہیے انہوں نے کہا کہ ہمیں مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے سیپیک کی بہتری کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا ہمیں مل کرنے کے لیے مل کرنے کے لیے اجلاس میں مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی سامیت تمام سیاسی جماعتوں نے شرکت کی خبر ہے کہ سیپیک پر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ایک پیچ پر اسلام آباد میں پاک چین مشاورت کے میکنزم اجلاس نائے وزیراعظم اسحاق دار نے خطاب کرتے ہوئے کہا سیپیک دونوں مالک کے درمیان تعاون کا نیا ویجن ہے دوسرے مرحلے سے پاک چین دوستی مزید مضبوط ہوگی پاکستان اور چین کے درمیان سٹریٹیجک پارٹنرشپ ہے تحریک انصاب کے سینیٹر علی زفر نے کہا سیپیک پاک چین دوستی کے ویجن کا اظہار ہے سیپیک منصوبوں میں تیزی لانے کی ضرورت ہے دہشتگردی کے خاتمے سے سیپیک کا خواب پائے تکمیل تک پہن سکتا ہے چین سے دوستی ہماری خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے مولانا فضل الرحمان نے کہا سیپیک پر پاکستان میں قومی تفاقی راہ پائے جاتا ہے پاکستان چین سے تعلقات کو اہمیت دیتا ہے پاکستان تنازیات کے پورا منحل پر یقین رکھتا ہے پاکستان is asset solvant پاکستان total loans and liabilities add to only 130 billion U.S. dollars that IDCPC will invite 300 representatives پاکستانی political parties in the next three years it will certainly deepen understanding at political level particularly on our joint projects of economic development friendship between the two countries is based on trust and cooperation three is proof of this everlasting friendship سی پاکیچنی تعلقات کے حوالے سے پاکستان میں منحس القوم اتفاق بایا جاتا ہے پاکچنی دوستی ہمارے واہمی سیاسی اختلافات سے ہمیشہ بالاتر رہا ہے اور پاکستان خطے میں پرامل منبقائے واہمی اور واہمی تعاون پر مبلی تعلقات کو اہمیت دیتا ہے اور اس کی طرف پیشرفت کی حمایت کرتا ہے اور دونوں ملکوں کے عوام کے لیے اس کو فائدہ مند دیکھنا چاہتے ہیں حضر اعظم شباز شریف سے کمیونسٹ پارٹی آف چائنہ کے بینل و کامیٹ ڈپارٹمنٹ کے وزیر لیو جیان چاوکی سربراہی میں وفنی ملاقات کی ہے نائب حضر اعظمی ساگدار بھی فاقی وزڑا اور آرمی چیف جرنل سے راس منیر نے بھی شرکت کی ہے میٹنگ کے دوران شباز شریف کا کہنا تھا کہ پاک چین دوستی ہر اعظمائش پر پوری اتری ہے یہ دوستی دونوں ملک کے ساتھ ساتھ خطے عالمی امن اور ترکی کے لیے بھی ناغذیر ہے چینی وزیر نے کہا کہ شباز شریف کا حال یا دور ہے چینی انتہائی کامیاب رہا چینی اپنی خارجہ فالسی میں پاکستان کو ایک خاص مقام دیا ہے چین اقتصادی رہداری کے اگلے محلے پر عمل درامت کے لیے مکمل تیار ہے ملاقات میں پاکستان میتائینات چینی صفیر نے بھی شرکت کی آرمی چیف جنرل سید آسم منیر سے چینی وزیر لیو جیان چاہو کی ملاقات دو طرف دلچسپی کے امور علاقہ امن و استحکام پر بات چیز پاک چین اقتصادی رہداری پر ہونے والی پیش اپ کا جائزہ لیا آرمی چیف کا پاک چین سٹریٹیجک پارٹنرشپ کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا یادہ چینی وزیر نے کہا دونوں مالک ایلیڈیشپ کے معاملات کے فالو اپ کے لیے پاکستان کا دورہ کیا چینی رہنما کا سی پیک پر ہونے والی پیش رفت پر اتنان کا اظہار منصوبہ مقررہ مدت میں تکمیل کرنے کی اقیندیہانی چینی وزیر نے علاقائی اور عالمی امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراحا سی پیک پر کام کرنے والے چینی باشندوں کی حفاظت کے لیے پاکستان کے اقلامات کی تعریف بھی کی آگے بڑھتے ہیں آنکھو بتائیں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں وزیراعظم کی نیت صاف لگتی ہے مجھے شباز شریف پر اعتماد ہے امید ہے وعدے پورے کریں گے بجٹ میں پی پی کی رائے شامل ہوتی تو بہتر انداز میں آگے بڑھتے محترمہ بینظیر بھٹو کی سالگرہ پر کراشی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا سیاست دان ایک دوسرے سے بات کرنے اور ہاتھ ملانے کو تیار نہیں شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آپ کے ساتھ مل کر لیاری کے عوام کے ساتھ مل کر دو آمروں کا مقابلہ کیا اور اس شہر کے عوام نے شہادت قبول کی مگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو کبھی اکیلہ نہیں چھوڑی اور میں نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب سے خاص طور پر جو کراچی مسائل ہیں ان کے طرف توجہ دینے کا زور دیا ہے ملک کے اس وقت حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں معاشی طور پر مشکلات آپ کے سامنے ہیں جو حکومت وقت ہے وہ اپنے کوشش کر رہی ہیں کہ ملک کو معاشی بہران سے نکال آ جائے ہم سمجھتے ہیں کہ بہتر یہ ہوتا کہ حکومت وقت اپنے تمام اتحادیوں سے اور خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی سے بات چیت کر کے تاکہ ہم اپنے رائے دے سکے تاکہ ہم مل کے نہ صرف بجٹ پاس کر سکے مگر ملک کو اس معاشی مشکلات سے نکال سکے اور مجھے وزیر اعظم با شریف صاحب سے پورا عمید ہے اور ان کا نیت بھی بلکل صاف ہے کہ تمام بادے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کیے ہیں وہ پورا کر کے دکھائیں گے ہم ہمیشہ اپنے عوام کے عواز اٹھائیں گے اور یہ جو جدوجہت ہے وہ جانی رہے گا جب تک ہم آپ کو آپ تحاق نہیں دلا گئے بجٹ مذاکرات کے دوسرے دور میں حوصلہ افضا پیش رفت پیپی بجٹ کے لیے نون لیگ کو ووٹ دینے کے لیے راضی ہو گئی پیپلز پارٹی نے قوم اسمبلی جلاس کا بائیکارڈ بھی ختم کر دیا نون لیگ نے حکومت سازی کے وقت ہونے والے معاہدے پر مکمل عمل درامت کے اقین دہانی بھی کروا دی ہے ذرائع کے مطابق چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ارکانی قوم اسمبلی کو بجٹ اس جلاس میں شرکت کرنے کی حدایت کر دی ہے تفصیلات اس رپورٹ میں حکومت پیپلز پارٹی مذاکرات کا پہلا دور بے نتیجہ رہا لیکن دوسرے دور میں بڑی پیش رفت سامنے آئی ذرائع نے بتایا کہ پنجاب میں پاول شیرنگ اور پی ایس ڈی پی کے حوالے سے معاملات کافی حد تک آگے بڑھنے لگے پیپلز پارٹی نے بجٹ پر نون لیگ کو ووٹ دینے کی حامی بھی بھر لی پیپلز پارٹی نے قوم اسمبلی اجلاس کا بائیک آٹ پر ختم کر دیا سیکیٹری اطلاعات پی پی شازیہ مری نے تصدیق کی کہ پیپلز پارٹی آج قوم اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کرے گی ذرائع نے بتایا کہ پیپلز پارٹی کے سہ شدہ فارمولہ ملنے کے بعد نون لیگ بیک فوٹ پر آگئی نون لیگ نے حکومت سازی کے وقت ہونے والے معاہدے پر مکمل عمل درامت کی یقین دیہانی بھی کرا دی ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ نون لیگ نے پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی کے بطالبہ تسلیم کر لیے مظفرگرڈ رہیم بیار خان اور ملتان ڈیویجن پیپلز پارٹی کو دینے کو تیار دو حصوں میں پاور منتقل کی جائے گی معاملات کو حدفی شکل دینے کیلئے مذاکرات کا فائنل راؤنڈ آج ہوگا جبکہ چند ہزار کمانے والے پر سارا بوجھ ڈال دیا گیا اگر ایسا بجٹ منظور ہو جاتا ہے تو سمجھ لیں حکوران معیشت کو درست کرنا ہی نہیں چاہتے جناب ابالہ ایگری کلچر کا کنٹریبیوشن پاکستان کی معیشت میں تئیس فیصد ہے تئیس فیصد میں جو ہماری کراپس ہیں ہماری فصلے ہیں ان کا اگر جی ڈی پی میں جو کنٹریبیوشن ہے وہ لگائیں اور ٹیکس میں اگر اس شعبے سے صرف ایک فیصد کا ٹیکس اگر آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ اس اتنی بڑی نائنصافی کو ختم نہیں کریں گے تنخوادار طبقہ اور صرف تنخوادار طبقے پر ہی ٹیکس کی بھرمار لگاتے رہیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کو یہ فرق کرنا ہوگا اس وقت کہ آپ ایک حد سے زیادہ اوور ٹیکسٹ ایکانومی اور رانگلی ٹیکس ایکانومی میں اور ایک گروت اورینٹڈ ایکانومی میں کوئی فرق کرنا چاہتے ہیں نہیں بریک کے بعد آپ کو بتائیں لوڈ شیڈنگ پر بھی فاقی حکومت وعدے پورے نہیں کر رہی وزیرالہ خیر پختون خالی امین گنڈا پورے ایک بار پھر پڑے بولے ایسا نہ ہو عوام بے کابو ہو جائیں بارہ گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ کسی صورت قبولے لوڈ شیڈنگ پر کے پی حکومت کا اہم اجلاس ہوا جس میں بجلی بندش کی تازہ صورتحال اور ریکاوریز پر تباتے خیال کیا گیا خوبے میں لوڈ شیڈنگ پر وزیرالہ علی امین گنڈا پورے کا ایک بار پھر شدید رد عمل بولے عوام کا احتجاج بیجا نہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ بے کابو ہو جائیں وفاقی حکومت بادے پورے نہیں کر رہی بارہ گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ قبول نہیں اجلاس میں عالی حکام نے بریفنگ میں بتایا کہ عید پر چودہ سے اٹھارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی گئی دوسری جانے بلائن لاسز والے علاقوں سے ایک عرب کی ریکبری کی گئی ہے چیف سیکرٹری اور دیگر حکام نے بتایا کہ پیس کو تنشیبات اور عملے کو مکمل سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے جبکہ گورنر کے پی کے پیسل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ چیف منسٹر خیوہ پکنخواہ نے میمبران اسمبلی سے کہا گرڈ سٹیشن پر حملہ آور ہوں اور قبضہ کریں سی ایم کے پی کنجاب کی جانب سے گرڈ سٹیشن پر قبضہ سیول نافرمانی ہے پارلیمنٹ میں صحافیوں سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ وفاق سے کہوں گا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہونی چاہیے ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہونی چاہیے سی ایم صاحب تو کہہ رہے تھے کہ میں تو تربیلہ کا سوچ آف کر دھوں گا جا جا کے انہیں جا کے اپنے ہوم سٹیشن میں جا کے ایک ایڈ سٹیشن کا سوچ آل کر دی لیکن وہ لڈٹ شیڈنگ ابھی اس طریقے سے وہ ٹھیک کے لئے خبر یہ ہے کہ بجلی کے گھریلو سارفین پر مہانہ دو سو سے لے کر ہزار روپے تک کے فکس چارجز آئیت کر دیے گئے ہیں تجارتی سارفین پر مقررہ چارجز میں تین سو فیصد اور سنتی استعمال پر تین سو پچپن فیصد تک اضافہ کیا گیا ہے نیپرا کے متعارف کروائے گئے نئے ٹیرف کا اطلاق حکم جلائے سے ہوگا بجلی کے نئے ٹیرف کا انسون کر عام آگ بگولہ ہو گئے حکومت کو کھری کھری سنا دی جو بجلی کے بلجے ہیں وہ عام غریب آدمی کے لیے بہت پریشانی بات ہے مہنگائی زدہ عوام پر ایک اور ستم نیپرا نے بجلی کا نیا مہانہ ٹیرف متعارف کروا دیا گھریلو سارفین پر ہزار روپے تک فکسٹ چارجز آئے تجارتی سارفین پر مقررہ چارجز تین سو فیصد بڑھا دیے گئے سنتی استعمال پر تین سو پچپن فیصد تک کا اضافہ ہو گیا بجلی کے نئے ٹیرف پر شہری بھڑک اٹھے 301 سے 400 یونٹس والے گھریلو سارفین کو دو سو روپے ٹیکس ادا کرنا ہوگا 401 سے 500 یونٹس استعمال کرنے والے 400 روپے ادا کریں گے اسی طرح 501 سے 600 تک کے سارفین 600 روپے ادا کریں گے نئے ٹیکس کا سن کر عوام نے حکومت کو کھری کھری سنا تھی گریب آدمی تے پہلے مریا ہویا پیازار بیل چالیزار بیل گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اتنا ظلم نہ کریں ٹھیک ہے عام شہرین کو خیال رکھیں جہاں پہ فنڈس اور بجٹ کو منیش کر سکتے ہیں وہاں پہ اس چیز کو بھی منیش کریں پانچ کلو وارٹ سے کم لوڈ والے کمرشل سارفین ایک ہزار دیں گے پانچ کلو وارٹ یا اس سے زیادہ لوڈ والے کمرشل سارفین دو ہزار روپے ادا کریں گے نئے تیریف کے اطلاق یکم جولائے سے ہوگا آپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے قوم اسمبلی میں اظہاریں خیال کرتے ہوئے کہا پنجاب میں دفعہ 144 کے نفاس کی مذہب مت کرتے ہیں صوبے میں گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے ہمارے کارکنوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں آج جی پنجاب تمام کاروائیوں کے خلاف قانونی کر رہی ہیں آج جی پنجاب نون پروفیشنل ہیں تریقی انصاف کے احتجاج کو روکنے کے لیے حکومت یہ حد کنڈے استعمال کر رہی ہے اس وقت پنجاب میں دفعہ 144 پورے پنجاب میں لگائی گئی ہے کیونکہ پاکستان تریقی انصاف اور ہمارے ایلائیڈ پارٹیز نے آج کال دی ہے کہ فری عمران خان آپ کے پروٹیسٹ ہونے چاہیے اور ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں یہ اس فلور کی اوپر یہ جتنے ہمارے لوگ ہیں ہم ساروں کا استقاقے مجرور ہیں جب یہ اپنے حلقے میں جائیں گے سامنے پولیس کے ساتھ ان کا آمنہ سامنا ہوگا ہم کون سے فیشنل سٹیٹ میں رہنے ہیں اور میں یہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کینڈلی اس چیز کو آپ چیئر سے رولنگ دیں یہ ہمارے ڈیموکرائٹک رائٹس کی آئین پاکستان کی بار ہا بار وائلیشن ہے